پہلے بات ہوگی پتنگ بازی کی تین واقعات کے بعد پولیس افسران حرکت میں آئے ہیں لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن شہر بھر میں پتنگ بازوں کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن کی جاری ہے مختلف علاقوں سے پچاس سے زائد پتنگ باز گرفتار کیے گئے ہیں سامان برامر پولیس کارروائیوں کے حوالے سے مزید بات کریں گے تھانا فیصل ٹاؤن میں موجود فیاض ملک سے فیاض بتائے گا کارروائیوں کے حوالے سے نیلم گزشتہ 36 گھنٹوں میں شہر میں تین افراد کو دور پھیری تو اس کے بعد لاہور پولیس جو ہے وہ ایکشن میں آ گئی اور اب تک پچاس سے زائد پتنگ باز لاہور پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر گرفتار کر لی اور ان کے قبضے سے پتنگے اور دور کی چرکیاں برامت کر لی ان کارروائیوں میں سب سے بڑی کارروائی جو ہے وہ تھانا فیصل ٹاؤن پولیس نے کی جنہوں نے ایک پتنگ فروش عمر کو گرفتار کر کہ اس کے قبضے سے ہزاروں پتنگے اور درجنوں دور کی چرکیاں برامت کر لی اگر میرا کیمرمن شہباز آپ کو دکھائے تو یہ کمرہ جو ہے یہ سیچو کا کمرہ جو ہے یہ پتنگوں گڑوں اور دور کی چرکیوں سے بڑا ہوا ہے میرے اس ہاتھ پر بھی میں اپنے کیمرمن کو کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ کس تعداد میں گڑے اور پتنگے یہاں پر مجود ہیں جبکہ اگر میں تھوڑا سا کمرے میں اندر کی جانب چلتا ہوا آؤں نیلم تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلر میں جو گڑے ہیں وہ یہاں پڑے ہیں اور یہ جو سیچو کی ٹیبل ہے یہ دور کی چرکیوں سے بری ہوئی ہے اور اس ہاتھ پر اگر آپ دیکھیں تو ملزم عمر جو ہے اس کو پولیس نے ہت کریئے ڈال کر گرفتار کیا ہوا ہے اس ملزم کے قبضے سے یہ ہزاروں کی تعداد میں گڑے پتنگے اور دور کی چرکییں برامت ہوئی ہیں میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں یہاں ایسے چو فیصل ٹاؤن انسپیکٹر حماد اور ڈی ایس پی سلیم اللہ بلوج تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کاروائی کے حوالے سے بتائیے گا حماد صاحب اس کاروائی کے حوالے سے کہ یہ کاروائی کیسے کی اور کتنے بندے آپ نے گرفتار کی اس میں دیکھیں کہ ڈی آئی صاحب کی خصوصی اداعیت تھی کہ یہ جو بندے زخمی ہو رہے ہیں اس کے لیے سخت ایسر کریک ڈون کیا جائے اسی اس لیے کی یہ کڑی ہے کہ ہم نے ٹریز کر کے اس کو پکڑا اور باقی سارا سمان آپ کے سامنے ہیں اس میں میری ٹیم نے بڑی محنت کر کے اس کو پکڑ کے یہ ساری چیزیں برامت کی ایسے چیف ایسر ٹاؤن کا کہنا ہے کہ بھرپور محنت کے بعد یہ جو ملزم ہے یہ کابو آیا اور اس کے قبضے سے جو ہے پتنگیں برامت ہوئی اسلیم صاحب آپ بتائیے گا آپ سرکل کے ڈی ایس پی ہیں اس کاروائی کے حوالے سے اور اب تک کی تفتیش میں ملزم نے کیا انکشاف کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میری طرف سے سب سے پہلے تو ایسے جو صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک اچھی کاروائی کی ہے اور رہی بات ملزم کی تو ملزم جو ہےنا وہ صاحب کا ریکارڈی آفتہ بھی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی میں یہ کاروبار کر رہا ہوں کوچھ عرصے سے تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے ڈی ای جی صاحب اپنیشن اور ایس ایس پی صاحب کی توسط سے کہ کم از کم یہ جو اس میں قانون سازی ہے نا وہ سخت ہونی چاہیے آج یہ بند آرست ہوتا ہے دو دن بعد یہ بیلوڈ ہو کے پھر اسی کام پہ لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ پتانگ بازی کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو رہول پریس جو ہے نا وہ روک کے رہے گی آج یقینا پتانگ بازی کے نام پر ہونے والے اس خونی کھیل کو روکنے کے لیے قانون سازی میں بھی جو ہے بہتری کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ آج یہ ملزم گرفتار ہوا تو دو دن بعد یہ زمانت پر باہر آ جائے گا میں کیمرمنٹ شباز کو کہوں گا کہ وہ ملزم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ملزم کو فوکس کر کے یہ اس کو دکھائے کہ یہ اس شخص سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں پتنگے اور دور کی چرکییں برامت ہوئی عمر یہ بتائیے گا آپ یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں اور یہ پتنگے اور دور کی چرکییں کہاں سے خرید کے لارے تھے یہ کسور سے منڈی سمانوال سے ایک ہفتہ ہو گیا یہ کاروبار میں نے کیا تو یہ کسور سے لارے تھے تو ایک ہفتے سے کاروبار کر رہے تھے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس خونی دور کی وجہ سے انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے انسانی جانیں ختم ہو رہی ہیں سر میں نے صرف مال یہ جمع کیا ہوا ہے ایک ہفتہ سے یہ مال میں نے جمع کی اتنا میں نے بیچا نہیں ہے بس یہ آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے کبھی زندگی میں بھی یہ کام نہیں کریں گے وہی تعویل پکڑے جانے پر کہ جی آئندہ یہ کام نہیں کریں گے غلطی ہو گئی اب صورتحال یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن پولیس نے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت اس ملزم کے خلاف و مقدمات درج کر کے اس کی تفتیش شروع کر دی ہے ملزم کا کہنا ہے کہ وہ قصور کا علاقہ ہے منڈی دھابا والا وہاں سے یہ پتنگے اور دور کی چرکییں خرید کر لاتا تھا اتنی بڑی تعداد میں پتنگے اور دور کی چرکیوں کا قصور سے لہور آنا بھی پولیس کی جانب سے بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے شکریہ فیاض ملک